اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسی ہے امیدہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے آمین ویلکم ٹو مائی چینل آج کل گرمی بہت سو روپے ہے لیکن آسمان پہ بادل بھی چھائے ہوئے تھے جنہیں آندھی اڑا کے لے گئی آج پورٹین جون ہے اور ہمارے اس کورسے ہو رہی ہیں چھٹیاں یعنی سمر وکیشن کل سے سٹارٹ ہو جائے گی اسی لیے تمام چیزیں سمیٹی جا رہی ہیں اور صفائی وغیرہ ہو رہی ہے سمر وکیشن کے ساتھ ساتھ تمام کلاس ٹیچر نے اپنا ہمارک سٹ کر کے بچوں کو دیا ہے اور بچوں کو سمجھا بھی دیا ہے کہ آپ نے اس طرح سے کام کرنا ہے اور موڈل وغیرہ بنانے ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے صفائی کا بھی خیال رکھنا ہے اب ٹو اینڈ ہاف مند کی چھٹیاں سٹارٹ ہو چکی ہیں اس وقت شام کا وقت ہے میں گھر میں موجود ہوں اور میں بنا رہی ہوں بینگن جبکہ میرے بیٹے اور بہو کا دل چا رہا ہے نیوڈلس کھانے کو وہ نیوڈلس بنا رہے ہیں جیسے ہی ہمیں چھٹیاں ہوئی ہیں تو ساتھ ہی ماشاءاللہ سے عید قربان کی تیاری بھی ہے تو عید قربان کی تیاری کے لیے ہم تمام گھر ساپ کر رہے ہیں اچھے طریقے سے تمام چیزوں کی صفائی ہو رہی ہے ہم نے باتھروم وغیرہ بھی دھوئے ہیں اور اچھے طرح سے صفائی کی ہے پہلے میں اکیلے یہ سارے کام کرتی تھی لیکن اب ماشاءاللہ سے میرے بہو میرا ساتھ دے رہی ہے یعنی مجھے ایک ہیلپر مل گئی ہے ایک ہیلپنگ ہینڈ مل گیا ہے اور سارا کام مل چل کے ہم کر رہے ہیں گلاسز ہمیشہ میں اس طریقے سے ساپ کرتی ہوں کیونکہ میرے ڈیبل جو ہے ڈائنڈ ڈیبل بھی اسی طرح ہے اور ڈرائنگ روم کی ڈیبل بھی اسی طرح ہے تو اس کے مدد سے میں جو ہے اس سپریے کے مدد سے اپنا شیشہ بہت اچھے طریقے سے ساپ کر رہی ہوں ہم ڈیٹیل سے ہر ایک صفائی کر رہے ہیں اور گرمی بھی بہت زور پر ہے چونکہ میرا بیٹا بطک کے بچے لے آیا تھا دیکھیں انہوں نے کتنی گندی بھیلا رکھی ہے اس وقت ان کا سونے کا ٹائم ہو چکا ہے آج ماشاءاللہ 15 جون ہے میری پہلی چھٹی ہے ہم نے صفائی کی ہے صفائی وغیرہ ختم ہونے کے بعد میں نے تیار کیا ہے تلبینہ خود بھی کھایا ہے اور بہو کو بھی دیا ہے کیونکہ صفائی کا کام ایسا ہے جس سے بہت ہی زیادہ تھکاور ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ برطن نہ دھوئے جائیں یہ دھوئے نہیں سکتا کچھن کی جان برطن اور برطن کی دھلائی بھی ہو گئی ہے 17 جون کو عید ہے تو میں نے سوچا کہ سارے کام تو ہوتے رہیں گے کیوں نہ میں اپنے کپڑے بھی عید کے پریس کر لوں تاکہ مجھے اس دن آسانی ہو بشک عید قربان پہ کام بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن عید کو بھرپور طریقے سے بنانا چاہیے اور عید کو انجوائے کرنا چاہیے میری کوشش ہوتی ہے کہ بیکار چیزوں کو کام میں لائے جائے یہ آپ کو شاپنگ بیک نظر آرہا ہے جو کہ کھڑا ہے یہ ویسے نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ گتے کی بیس بنائی گئی ہے اور پھر ایک سراغ کیا گیا ہے اور اب اس میں میں ڈال دوں کے سارے شاپنگ پیک اور اس طرح سے میں نیچے سے نکالوں گی نیٹ پہ یہی ایٹم بہت زیادہ ایکسپنسف ہے دیکھیں میں نے بیکار چیز کو کیسے کام میں لے کر آ گئی ہوں چونکہ عید کی تیاری ہو رہی ہے اس لیے سبزی بھی آ چکی ہے اور سبزی کو میں نے نکال لیا ہے تاکہ دھولوں اس دوران میں مہمان بھی آ چکی ہیں اور ماشکی دال بھی ہم نے نکال لی ہے بگو کے رکھ دیا ہے ماشاءاللہ سے میری بہو جو ہے وہ ماش کی دال بنائے گی کھانا کھانے کے بعد ہم آ چکے ہیں باہر تاکہ جو چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں وہ ہم بزار سے لے آئے اپنی کمی بیشی دور کر لیں اس کے ساتھ ساتھ آپ ساتھ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس میل چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھی پیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے کہا تاکہ میں نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے ایک اچھی بات بشک نئے سورے طلوع ہوتا ہے پرانا غروب ہو جاتا ہے لیکن پرانے کی قدر و قیمت بھی کم نہیں ہوتی اس کو بھی اسی طرح امپورٹنٹس ملنی چاہیے اپنے اور اپنی فیملی کا خیار رکھیے گا مجھے دوم میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ